اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر یہ فتح ہونا حق ہونی کے علامت تھا تو بدر میں تو فتح ہو گئی تھی پھر اس نے اسلام لے آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خامخواہ کی بات ہے کہ اگر فتح ہونا حق کی علامت ہے تو پھر تو فتح جو ہے بدر کے اندر ہوئی اور اگر یہ عہد کے اندر اب شکیست ہو گئی اور فتح شکیست میں بدر گئی اب تمہیں کہنے کا موقع مل گیا چھٹ سی اپنے حسد کو تم نے ظاہر کیا اور یہ دیکھا اگر تم لوگ سچے ہوتے تو تم نے شکیست نہ ہوتی تو اس کا سچے جھٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ نے اسی حقیقات بیان کر دیا کہ ہم آیام زمانہ کو اسی طرح بدلتے رہتے ہیں کبھی کوئی فتح پاتا ہے کبھی کوئی شکیست پاتا ہے تو بھائی یہ انداز ہے یہ فتح کبھی یہ فتح تو یہ سلسلے چلتے ہیں تو اس کا حق اور باطل سے تعلق نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ یہ بدر کے اندر اگر فتحی حق و باطل کا میجار تھا تو بدر کے اندر تو فتح حاصل ہو چکی تھی اس وقت تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے اس کا مطلب یہ کہ اتراز برای اتراز تھا تو بہت سے جو اہلِ کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم لوگ یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ اور اس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں ان کے دلوں میں حسد ہے اب اہلِ ایمان کو اہلِ ایمان کو تعلیم دی جاری ہے کہ یہود و نصار کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہو کیا معاملہ کریں یہ کس طرح حسد کرتے ہیں کبر کرتے ہیں تقلی پہنچاتے ہیں باتیں کرتے ہیں فرمایا کہ ان کو درگزر کرو کوئی اقعاب اتاب ان پر نہ کرو درگزر کرو وصفہو اور ان کے ترک ملامت کرو مطلب ان کو ملامت بھی نہ کرو درگزر کرو معاف کرو دور رکھو حتی آئیتی اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عمر ظاہر ہو جائے اللہ فرما دے میں خود ہی ان کے اوپر ظاہر کروں گا عمر ان کے ذلت اور سوائی کا سمان میں خود ہی کروں گا لیکن تم کو تعرض نہ کرو تم اپنی دعوت حق ان کو دیتے رہو تم ان کے ساتھ کو دسترازی نہ کرو فافو وصفہو درگزر کرو اور ان کو مٹا کے رکھو دور کر کے رکھو کیوں حتی آئیتی اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو ظاہر کر دے ان اللہ علیہ کلی شن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا کرو اہل ایمان کو کہہ ان سے کوئی تعرض نہ کرو ان سے کوئی مو نہ لگا ان کو تم کیا کرو وَاقِيمُ السَّلَاةُ وَعَاتُ الزَّكَاةُ تم اپنے نواز پڑھنے اور زکاة دینے میں لگے رہو تم اپنا کام کرتے رہو میں اپنا کام کروں گا تم اپنا کام تم ان سے الجو گے خام خواہ جو ہے وقت کا زیاہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ صدرنے والے نہیں جو اس سچے نبی کی اتنے بڑی بشارتے اور حقائق موزات کے اندر کیڑے نکالتے ہیں تمہاری بات کو کیا سنیں گے ان میں ٹائم ویسٹ نہ کرو وَاقِيمُ السَّلَاةُ بس تم جو اپنی نواز کو قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاتِ اور زکاةِ دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُهُ إِنْدَ اللَّهِ اور جو کچھ تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے فرمائے تَجِدُهُ إِنْدَ اللَّهُ 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 کے پاس پالوگی وہ خیر تم نے جو کی وہ ضائع نہیں ہوئی وہ خیر اللہ کے ہاں جمع ہو گئی ہے جب اللہ کے پاس پہنچو گے وہ خیر تمہیں مل جائے گی ماں پالوگے اِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے بصیر ہے دیکھ رہا ہے دیکھتا ہے زیارہ کہ اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے لئے آنکھ چاہیے اب اللہ کی آنکھ کیسی ہے ہمیں خوش خبر نہیں یہ اللہ کے شایانِ شان جیسی آنکھ کے اللہ دیکھتا ہے اللہ سمیعہ سنتا ہے اللہ سنتا تو اللہ سننے کے لئے کان چاہیے کیا اللہ کے کان کیسی ہیں ہماری جیسی ہیں نہیں اللہ کی شایانِ شان سننے کا کیا نظام ہے اللہ جانتا ہے اللہ کے ہاتھ ہے یہ متشابعات ہیں کہ اس کا جو ہے معنی معلوم ہے کیفیت مجھول ہے معنی پتا ہے کہ سنتا دیکھتا آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن اللہ کی آنکھ کیسی ہے ہمیں خوش خبر نہیں تو بالکل اس طریقے سے بہت سے اللہ کی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن صفات کے بارے میں آپ کو جہالت ظاہر کرنی ہے کہ ہم جاہل ہیں اس سے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں معنی معلوم ہے کیفیت مجھول ہے جیسے معمالی کے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی معلوم کیفیت مجھول لہذا معنی معلوم ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے لئے آنکھ چاہیے اب آنکھ کیسی ہوگی جانتا ہے اللہ کی شان کے مناسب